بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے نو لیگ کے خاص الخاص اور عاصف زرداری کے بھی فرنٹ مین ہے محسن نکوی ان کا نام بطور نگران وزیر اعلیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایسی دستویز سامنے آ گئی ہے کہ وہ نیب میں نیب زیادہ بھی نکلے اور نیب کے مجرم بھی نکلے اور اس کے بعد پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا بین ہیل فی بھی میں آپ کو جو حلف نامہ ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا حلف نامہ کیا کہتا ہے اور اس ڈاکومنٹ اور آرڈر اور اس اپلیکیشن کے بعد جو کنوکشن کی ہے محسن نکوی کی اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور کیا الیکشن کمیشن اب بھی اس نام پر غور کرنا بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا ان کو اپوائنٹ کرنا یا ان کو نامزد کرنا تو دور کی بات ہے اہم تفصیلات جو میں آپ ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا گیا ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اگر آہ الیکشن کمیشن نے کوئی ڈنڈی ماری تو وہ اس معاملے پر عدالت جائیں گے اس کی تفصیل بھی میں آپ ساتھ شیئر کروں گا پہلا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرش شریف قتل کیس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل صافیوں کی عالمی تنظیم ہے ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز آر ایس ایف یہ سب سے بڑی تنظیم ہے عالمی اور اس کی جانب سے عرش شریف قتل کیس کی جو تحقیقات ہیں اس پر بہت بڑے سوالات اٹھا دیا گیا ہیں اور عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز انہوں نے اب مدیت سنبھال لی ہے عرش شریف قتل کیس کی ان کی جانب سے پاکستانی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ اکتوبر دوہزار بائیس میں کینیا میں قتل کیا جانے والے پاکستانی صحافی عرش شریف قتل کا سراغ لگانے کے لیے ہر ممکن اقتامات اٹھائے جائیں انہوں نے کہا کہ قتل سے متعلق ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے انہوں نے کہا کہ عرش شریف کی موت سے قبل ان کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے کے بعد کچھ تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں ان کی جانب سے جو ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز ان کی جانب سے کچھ تجاویز جائی ٹی کو دی گئی ہیں کہ بطور مدعی کیونکہ ہم صحافیوں کے قتل میں صحافیوں کی جانب سے مقدمہ لڑتے ہیں بین القوامی سطح پر انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں انہوں نے کہا کہ قتل کے بعد سب سے قتل کے بعد سے حکومت پاکستان اور اس کا جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کو ازادانہ تحقیقات کے فقدان اور عرش شریف کی موت سے جڑے معاملات پر بہت کم روشنی ڈالنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستانی حکومت کو بھی اور جی ای ٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے اصل قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی آر ایس ایف کے ایشیا پیسیفک ڈسک کے ذربراہ نے کہا کہ اس کیس نے پاکستان میں تفتیش کاروں اور سویلین اداروں کی ساکھ کو دو پر لگا دیا ہے انہوں نے کہا کہ عرش شریف کا جو بہمانہ قتل ہے تین ماہ بعد یہ معاملہ پہلے سے زیادہ پچیدہ بن گیا ہے کہ ان کی موت کن حالات میں واقع ہوئی ہے آر ایس ایف نے کہا کہ اس نے عرش شریف کے قریبی لوگوں کے سرکاری دستاویزات اور اکاؤنٹس کی مدد سے ان کے قتل سے پہلے تین ماہ کے دوران ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا اپنی تحقیق کے بنیاد پر آر ایس ایف نے ازادہ ازادانہ تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کرنے والی جی ایٹی کو سفارشات کا ایک مجموعہ پیش کیا آر ایس ایف نے سفارش کی کہ تفتیش کار عرش شریف کے قتل کے ممکنہ محرکات پر توجہ مرکوز کریں جنہیں اب تک نظر انداز کیا گیا ہے آر ایس ایف نے عرش شریف کی مذبانی میں نشر ہونے والا ٹی وی شوز جو ان کی مذبانی میں نشر ہونے والے ٹی وی شوز اور خاص اور پر اکتیس مئی کو ایئر وائی نیوز کی جانب سے نشر ہونے والے شو کا تجزیہ کرنے کی تجویز دی جس کے بعد انہیں پہلی بار جان سے مارنے کی دھمکی ملی جو انہوں نے کچھ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے والے سے جو ان کے جو فنڈز میں خرک برک کی بات کی گئی تھی اور اس طرح کے جو الزمات لگائے گئے تھے اس کی تحقیق اور جائزہ لینے کا کہا گیا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اپنے جو پروگرام اور اپنی جو وی لوگ کرتے رہے ہیں اس میں وہ جن چیزوں کو آہ منشن کرتے رہے ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کا تجزیہ کیا جائے آئی آر ایس ایف نے ان تحقیقات کا جائزہ لینے کے بھی سفارش کر دیا جو عرش شریف پاکستان چھوڑنے سے پہلے کر رہے تھے عرش شریف پاکستان چھوڑنے سے پہلے جو آہ بیہائنڈ ڈی کلوز ڈورز جو ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے آہ جو آہ مافیا ہے کرپٹ مافیا ان کی کرپشن کے حوالے سے وہ شریف مافیا وزرداری مافیا وہ تحقیقات کر رہے تھے وہ چونکہ ایک تحقیقاتی صافی تھے تو آہ آر ایس ایف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ڈیتھ سے پہلے یا پاکستان چھوڑنے سے پہلے وہ جو تحقیقات کر رہے تھے ان پر بھی کہ وہ کس کے اخلاف تحقیقات کر رہے تھے اور ان لوگوں کا ان کے قتل میں عرش شریف کے قتل میں کیا کردار ہو سکتا ہے اس پر بھی سفارش کی ہے ان تحقیقات کا بھی جازہ لیا جائے ادارہ نے پاکستان متحدہ عرب امارات اور کینیا کی حکومتوں کی جانب سے تفتیش کاروں کو مکمل آزادی کی یقین دہانی کے لیے بھی مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کی ہیں ادارہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس تمام معاملے میں عمران خان کے ساتھ کیونکہ وہ جڑے ہوئے تھے عرش شریف عمران خان کا بھی انٹرویو کیا جائے اور ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ عرش شریف کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں ایسے کون سے حالات تھے سرکمسٹانسز تھے تھرٹس تھے عرش شریف کو جو درپیش تھے جس کی وجہ سے عمران خان نے بھی ان کو کہا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں ان ساری وجوہات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کن حالات میں ان کو باہر جانے پر مجبور ہوئے ساتھ ایئر وائی نیوز کے جو سی ای او ہیں سلمان اقبال ان سے بھی اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کرنے کی سفارش کی گئی ہے جس سے کیس میں مدد مل سکتی ہے اور تفتیش کاروں کی معاملت کے لیے اقوام متحدہ سے بھی مدد لینے کا کہا گیا ہے جو ریپورٹرز ویڈاوٹ آہ بورڈرز کی جانب سے اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عرش شریف جان لیوہ دھمکیوں کے سواب پاکستان چھوڑ کر دبائی چلے گئے تھے کون تھا جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا کون تھا جس نے ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کی تھی ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے انہوں نے کہا کہ اب تک پاکستانی حکومت اور جو جی ایٹی ہے وہ ان سوالوں کے اوپر کام ہی نہیں کر رہی جب تک وہ ان چیزوں پر کام نہیں کرے گی وہ کبھی بھی اصل ملزمان تک نہیں پہنچے گی اور اگر وہ ادھر ادھر کا کام کرتے رہیں اور جو بیسک چیزیں ہیں ان پر توجہ نہ دیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو تحقیقات ہیں یہ کسی صورت بھی آہ فروت فول نہیں ہوں گی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہم نے تین ماہ آپ کا انتظار کیا ہے آہ جو آپ نے جی ایٹی بنائی تھی اور ہمیں اتھا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں آپ کی ساکھ دو پر لگ چکی ہے اب یہ ہماری سفارشات ہیں اس کے مطابق بھی تفتیش کی جائے اور ہم ان ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ آہ کریں گے اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یو اے ای کی حکومت کو بھی اور لیبیا کو بھی آہ سوری کینیا کو بھی ہم نے اپنی سفارشات بھجوا دیئے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے پر اپنی بھرپور مدد کریں اور جو عالمی تنظیم ہے صحافیوں کی ریپورٹرز ویڈا ویڈاوڈ بارڈرز ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے پر آہ آہ جو ہے وہ آئین اور قانون ہر ملک کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہم اس سارے معاملے پر عرش شریف کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بڑی ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کے بعد اب عرش شریف قتل کیس میں ایک جان پڑ گئی ہے چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو صرف عالمی تنظیموں کا دباؤ ہی برداشت کیا جاتا ہے جیسے آہ صحافی شاید اسلم کو جس دن انہوں نے کہا کہ فیل فور ریلیس کیا جائے اسی دن زمانت ہوگی پہلی پریشی پر زمانت ہوگئی آجا جی میں آپ کو آرٹیکل دو سو چودہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اور یہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو ہے وہ حلف ہے اور پہلے ہم چیف الیکشن کمیشنر کا حلف آپ کو بتائیں گے اور الیکشن کمیشنر کے ممبران کا پھر اس کے بعد ان کی جو ذمہ داری ہے اتنے بڑے ایویڈنس آنے کے بعد کیا بنتی ہے آرٹیکل دو سو چودہ ہے کانسٹوٹیوشن آف پاکستان کا آہ اور اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آئی آگے نام آپ سے کندر سلطان راجہ نے بھی یہی چونکہ حلف لیا تھا آہ سویر that آہ as chief election کمیشنر i will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability faithfully in accordance with the constitution of Islamic republic of پاکستان and the law and without fear or favor affection or ill will and i will not allow my personal interest to influence any my official conductor my official decision کہ میری جو اپنی ذاتی میری خدمت گزاری غلامی یا میں اگر کسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوں میں کسی شخصیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوں یہ ساری چیزیں میں سائٹ پر رکھ کر امانداری سے آئین پاکستان کے مطابق سارے کام کروں آئین پاکستان آرٹیکل سکسٹی تھری میں یہ ہے کہ اگر کوئی convicted ہوگا تو وہ نہ اہل ہوگا اور جو وہ member of parliament نہیں بن سکتا جو member of parliament نہیں بن سکتا وہ نگران وزیر اللہ بھی نہیں بن سکتا اب ہم آ جاتے ہیں محسن نکوی محسن نکوی نے chairman نیب کو ایک درخواست لکھی request for acceptance of voluntarily return کہ جی میرے خلاف 35 لاکھ روپے کا تین اشارہ یہ پانچ ملین روپے کا الزام ہے i have come to know that نیب is investigation into the commission of offense of compulsion and corrupt practices corruption and corrupt practices committed by شیخ محمد افضل accused and other under the provision of nab ordinance کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ شیخ رزوان کے خلاف corruption اور corrupt practices کی انکویری چاہ رہی ہے with my free consent and without any coercion dures and undue influence i voluntarily come forward and admit that شیخ محمد افضل delivered me an amount of تین اشارہ پانچ ملین انہوں نے confession کیا کہ مجھے شیخ رزوان نے 35 لاکھ روپے دی ہے جون 2008 میں for the purpose of my business as i know understand that i acquired the set amount of offense of corruption and corrupt practices committed by شیخ کہ میں نے وہ رقم لی ہے جو اس نے corruption سے جمع کی تھی اس وجہ سے میں وہ voluntarily اپنی واپس کرنے کو تیار ہوں جس کو plea bargain کہتے ہیں plea bargain تب ہوتی ہے جب آپ اپنا جرم تسلیم کر لیتے ہیں سندھ آئی کورڈ میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ کئی سندھ پولیس کے افسران تھے جنہوں نے plea bargain میں اپنے کیسز ختم کروا اور اس کے بعد کیونکہ وہ eligible ہی نہیں رہے جب انہوں نے plea bargain کر لی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جرم تسلیم کر لیا اور جرم تسلیم کر لیا تو وہ مجرم ہو گئے convicted ہو گئے convicted بنا کیسے عدے پر بیٹھ سکتا ہے یہ عدالت کی جانب سے کھا گیا اب یہ درخواست لکھی گئی موسن نقوی کی جانب سے یہ وہ موسن نقوی ہے آپ جانتے ہیں کہ چار نام ہیں دو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز اپروزویشن لیڈر کی جانب سے ہیں ایک یہ موسن نقوی کا ہے جو convicted ہے جس کی plea bargain کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور ایک ہے اہد چیمہ اہد چیمہ کے خلاف تین نائب ریفرنسز ہیں آشیانہ ہاؤزنگ ریفرنس صاف پانی سکینڈل اور ساتھ ان کے خلاف ہے آمدن سے زیادہ ساس اجاد کیس اور اس میں وہ تینوں اور اس کا کوئی ریفرنس واپس نہیں ہوا سارے ریفرنس اس وقت بھی عدالتوں میں زیر سمات ہیں تو یہ دو لوگ ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو نام دیئے گیا وہ انتہائی آہ ان کا جو background ہے وہ صاف سترہ ہے صاف سترے بیروکریٹس ہیں تو اب یہ election commission نے اپنے اس حلف نامے اگر انہوں نے موسن نقوی جیسے لوگوں کو appoint کیا ان ساری چیزوں کے باوجود تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی زفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ نگران وزیر علیہ پنجاب کے لیے اہلیت فالو کی گئی اہلیت فالو نہ کی گئی تو ہم معاملات عدالت لے کے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ election commission پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ چیف منسٹر وہ ہونا چاہیے جو بالکل آزاد ہو اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی افیلیشن نہ ہو انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت اور کسی خاص شخصیت کے اس کا تعلق نہ ہو election commission اس اہلیت کو فالو کرے گا تو عدالت میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو موسن نکوی ہے موسن نکوی کے حوالے سے بھی اور آجیما کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے تحریری اعتراضات election commission کو جبا کروا دی ہیں اور ہم نے ان کو ایک ایک ڈاکمنٹ دے دیا ہے کہ جی یہ ان کے خلاف allegations ہیں اور یہ ان کے خلاف cases ہیں اس کے باوجود اگر election commission ڈنڈی مارتا ہے اور election commission نون لی کا فرنٹ مین یا زرداری کے فرنٹ مین کو لے کے آتا ہے بطور وزیرعالہ تو پھر ہمارے پاس اور کوئی option نہیں ہوگا کہ ہم عدالت میں جائیں اور یہ معاملہ پھر عدالت چلا جائے گا کیونکہ وہاں بدنیت ہی آ جائے گی اور election commission اپنا جو ایکٹ ہے وہ آئین کے مطابق نہیں کر رہا ہوگا اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس plea bargain جو آج دستاویز سامنے آئی ہے اس دستاویز کے آنے کے بعد اور election commission میں جمع کروائے جانے کے بعد آج election commission کیا فیصلہ دیتا ہے میں جتنا قانون کو جانتا ہوں میرے خیال میں محسن نقفی کی حد تک تو آج معاملہ ویسے ہی ورنڈ اپ ہو گیا ان کو تو کسی صورت چونکہ وہ conviction ہو گئی اب آگیا آج چیما کا معاملہ اس کے اوپر بھی وہ دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان ریجن صاحب کیا فیصلہ کرتی ہے election commission کیا عوام کی امیدوں پر پورا اترتا ہے یا کچھ نیا کرتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامیون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات